اسلام علیکم فرینز کیسے ہو سارے ٹھیک تھاکو اللہ کے شکر اور کرم سے میں بلکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے تو جو بھی آج میں کام کروں گی جو ویڈیو بناوں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیم شاید لہ رہے ہیں کیم کے آگے سکیم آجاتی ہے میں بول ویڈیو کو سکیم آجاتی ہے تو جو بھی روٹین ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جہاں تک ممکن ہو سکا میرے ساتھ بننے رہیے گا میری ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکتا ہے جلدی جلدی سبسکرائب کریں اور میرے جو ہیں سبسکرائب پورے کریں اور میرے واجٹ ٹائم ابھی تک پورا نہیں ہو سکا تو پلیز میرے واجٹ ٹائم کو بھی پورا کریں جلدی جلدی سردی کافی ہے لیکن آج جو ہے بادل بلکل نہیں ہے سورج نکلنے کے امکانات ہیں تو سورج آج نکلیں گے اور میں نے آج آپ کو آسمان دکھایا ہے تو آج آسمان پر فرینڈے آ رہے ہیں بہت سے خوشی بنا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیوں اتنا کائیں 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 کوئے ہیں سارے یہ اور بورا آسمان جو ہے وہ کوئوں سے بھرا ہوا ہے پورا جہاں تک نیمے کیم لے کے جا رہی ہوں بہت زیادہ کوئے آگئے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کے ساتھ صبح صبح شدید کوئے ہیں جیسے کوئوں کی بارش نہیں ہو جاتی تھوڑے سا تو کوئے آپ میں دیکھیں ہوں گے لیکن یہ بہت زیادہ کوئے ہیں فل میں نے زومین کیا ہوا ہے اور بہت ہائٹ ہوئے ہیں لیکن بہت زیادہ ہیں پورا آسمان جو ہے بھرا ہوا ہے اور اس سائٹ پہ جا رہے ہیں سارے conversation انہوں نے کی یہ کافی ساری گول گول گھوم کے گول گول گھوم کے شاید ہجرت کر رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں تو سب لوگ جو ہیں اس سائٹ پہ چلے گے وہ جو گروہ تھا نا کوئوں کا وہ اس سائٹ پہ جا رہے ہیں اور ادھر سے قریب سے بھی جا رہے ہیں کافی سارے یہ قریب ہیں لیکن اوپر والے جو ہیں وہ اس سائٹ پہ جا رہے ہیں تو فرینز منال جا رہی ہے صبح صبح سکول کے ٹائم پر میں اس کو سکول چھوڑنے جا رہی ہوں اور ابھی اس کا سکول آ گیا ہے یہ ریکھیں بولڈ لگا ہوا ہے اور منوں کا سکول آ چکا ہے اور یہ دوسرے سکول کے بچے ہیں تو فرینز ابھی میں جا رہی ہوں چکن لینے کے لیے اور کچھ سبزی وغیرہ دیکھتی ہوں سبزی بناتی ہوں تو فرینز ابھی میں بنا رہی ہوں چکن آلو چکن اور میرے کیم بے پھر سے سکیم آ گئی میں نہیں دیکھا سکتی سکیم آ جاتی ہے تو یہ دیکھیں چکن بنا رہی ہوں اور اس میں میں نے بند کی کیا ہوئے ہیں شامی کباب کے لیے مٹیریل تو میں شامی کباب بھی بچوں کے لیے بنا کر رہی ہوں بچے لنچ میں لے کے جاتے ہیں برگر وغیرہ تو وہ پھر ایزی ہو جاتا ہے بنی ہوئی ہو چیز تو پھر بچوں کا مود ہو جائے برگر کا تو پھر بند وغیرہ مانگوا لیتی ہوتی ہوں وہ شامی میں نے گھر میں بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو باقی یہ آٹا ہے یہ میں گونڈوں گی بھی اور ادرک لیسن جو ہے وہ بھی ابھی میں جو ہے ادرک لیسن کافی سارا چھیل کے اس کو اس کا پیسٹ بنا جو میں ابھی رکھنوں گی تاکہ مجھے ایزی رہے سارا تو فرینڈز میں نے اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ بنا لیا ہے جو ادرک میرا خراب ہو رہا تھا پانی چھوڑ رہا تھا تو میں نے وہ اس کو ساف ستھر کر کے اور لیسن بھی اگ رہا تھا باسکٹ میں پڑا ہوا اس کو پھر میں نے اس طرح فریز کر لیا ہے کر لوں گی ابھی اور میں نے آٹا وکرہ گونڈ لیا ہے اور میں نے چکن کا سالن بھی بنا لیا ہے اس میں سٹیم آ جائے گی تو آ چکی ہے تو تقریبا میرا کام ختم ہو چکا ہے اور اس میں میرا میٹریل جو ہے وہ بھی ککر کھولوں گی پہلے مانوں کا ٹائم ہو گیا میں اس کو لے کر آتی ہوں سکول سے اور باقی روٹی وغیرہ میں واپس آ کے بناتی ہوں صرف روٹی بنانا رہ گی یہ وہ میں کم آ کے کر لوں گی باقی سارے کام ہو چکے ہیں تو چلتے ہیں ابھی منال کو لینے پہلے میں اوپر سے بھی لوگ کر لوں گھر کو نیچے سے بھی کیونکہ اب وہ گھر میں نہیں ہے تو کوئی بھی گھر میں نہیں ہے میں صرف اکیلی ہوں فیلحال تو جاتی ہوں سارے گھر کو لوگ کر کے بھی منال کو لے کر آتی ہوں تو فرنس ماما بھی روٹی بنا رہی ہیں اور ادھر مجھے دکھیں میں لوگ بنا رہی ہوں ابھی ماما روٹی بنائیں پھر ابھی روٹی کی بیس بیس میرے مدر سے کا ٹائم ہوگا تو پھر میں مدر سے جاؤں تو فرنس ابھی میں پالک ساف کر رہی ہوں پالک کا ساگ ہے یہ دیکھیں پالک ساگ ستری سی دھنیا بھی لائی ہوئی ہوں یہ سب میں ساف کروں گی اور کپڑے دھوپ میں ڈالے ہوئے کل والے کپڑے دھوپ سوکے نہیں تھے اچھی طرح سے جو موٹے موٹے تھے وہ دوبارہ ڈالیں اور ابھی سوک رہے ہیں یہ بھی ہم اٹھائیں گے اور پھر جو ہے یہ پالک وغیرہ یہ ساف کر کے کٹ کر کے اس کو بھائل کر کے رکھیں گی میں تاکہ جب بنانی ہو تو ایزی لی بنا ہو